موسیقی نشاندہ ہی کرتا ہے کوشش ہماری یہ ہے دعا کیجئے ہم بھی کامیاب ہوں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے ہم آپ سب کے لئے دعا گو ہیں باری ہے اس وقت نور اسلام سیگمنٹ کی میں اپنے سکولر حضرات کو آپ سے مطارف کراتی ہوں سب سے پہلے میں اساہ ڈاکٹر خلیقو رحمان جو کہ ٹیچر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل لاہور ہائی کورٹ میں جمعہ کے دن خطبہ بھی دیتے ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں امامت کرتے ہیں بہت شکریہ راک صاحب تشریف آوری کا اور علامہ حسین مسعودی صاحب جہے ہیں وہ تشریف فرمائے پوری دنیا میں تغلیق کر چکے ہیں چھے کتابوں کے مصنف ہیں قرآن اکیڈمی پبلیکیشنز سے منسلک ہیں اور مدرسہ جامعہ ایتر کے موصول ایڈمنسٹریٹر ہیں حضرات جو سوال جو موضوع میں نے منتخب کیا ہم سب بہت زیادہ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں آخری درس پارے خاص طور پر ہمیں آخرت کی زندگی کا بھی بتاتے ہیں اور روز قیامت کا بھی بتاتے ہیں صورت الزلزال میں اس کیفیت کا بھی بیان ہے کہ کیسے زوردار زلزلہ آئے گار پہاڑ روی بنا بنا کر اڑا دیے جائیں گے اور کیسے یہ پوری کائنات جو ہے یہ ختم ہوگی اور کیسے روز حساب قائم ہوگا ہم سب تجسس بھی رکھتے ہیں جاننا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں جب بھی کوئی چھوٹا موٹل زلزلہ کوئی آفت آتی ہے ہمیں لگتا ہے کیا یہ قربے قیامت کی علامات میں سے ہیں تو آج ہمارا جو موضوع ہے جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قربے قیامت کی علامات کونسی ہے وہ کونسی سغرا نشانیاں ہیں پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں مبارکہ ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں کو نہ دیکھ لو وہ دس نشانیاں کب ظہور ہوگا تو حضرت میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی اجازت دیجئے پہلے تو علامات صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا وہ علامات ہیں جنہیں قربے قیامت کی نشانیاں یا علامات تصور کیا گیا ہے یا علماء گردانتے ہیں اور ان میں سے کون کونسی ہیں جو ابھی ہمیں اپنے اردگرے نظر آتی ہیں اور ہم انہیں کیا روک سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں اور بے قیامت اور قیامت کے حوالے سے تو تو وہاں پر یو منونہ بالغیب یہ عقائد پر سے بھی کہیے اور اسی حوالے سے اب غیب پر اللہ پر ایمان لانا یہ بھی غیب پر ایمان لانا ہے ملائکہ پہ کتب پہ اسی طریقے سے قیامت پر ایمان لانا یہ بھی کیا ہے انہی عقائد میں سے جو مسلمات میں شمار کیے گئے ہیں اور اسی حوالے سے جب ہم قیامت کے قریب قریب جس کو کہتے ہیں کہ قیامت کیا ہے تو قیامت ایک ایسی جس کے حوالے سے قرآن مجید نے بھی اس کو وضاحت کی کہ ایک ایسا موقع آئے گا کہ جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور وہ دنیا جس کا سب کو انتظار ہے کہیے یا یہ کہیے کہ جب انسان کی روزے جزا کا موقع ہوگا تو یہ قیامت سے پہلے کا مرحلہ دنیا کا ہے اور دنیا میں ہمیں اور آپ کو ابس نہیں خلق کیا گیا انسان کو اس لیے خلق کیا گیا کہ وہ یہاں آئے اور اپنی ڈیوٹی اپنے فرائض اپنی ذمہ دانیوں کو حضہ کرے بحثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اس پر مستحقم ہے علامہ لیکن ہم جو جاننا چاہ رہی کتا کلامی کی معافی کے ساتھ چونکہ وقت بہت مختصر اور ہم آپ سے زیادہ زیادہ کہ وہ کونسی علامات اور نشانیاں جو ہم گن سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہونا ضروری ہے بے شمار علامات قیامت کے قرب قیامت کی بے شمار علام بیان کی گئی ہیں جس میں سے واضح آیات بھی جس کو کہیں گے واضح دلیلیں بھی ہیں واضح نشانیاں بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ چھوٹی بڑی دونوں لحاظ سے اس کو تخصیم کیا گیا چھوٹی نشانیاں تو لا تعداد نشانیاں ہیں مختلف روایات کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرب قیامت میں سب سے اہم ترین بات کو اگر ہم سمجھیں کہ قرب قیامت کی کیا علاہ یہ ہے کہ جب زمانہ خس اور فجور سے بھر جائے گا یعنی گویا دنیا کے اندر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ظلم اور عدل میں تمیز ہی نہیں رہ جائے گی یعنی گویا جھوٹ اور سچ اس کا فرق مٹ جائے گا مرد اور عورت کا فرق مٹ جائے گا اچھائی اور برائی کا فرق مٹ جائے گا یہ ساری کی چیزیں وہ ان چیزوں میں شمار کی گئی ہیں کہ جس کو کیا ہے نشانیوں میں کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے جاتا جائے گا تو کیا ہے کہ نشانیاں واضح ہو کے آتی جائیں گے اب مثال کے طور پر اگر اس کو گنانے پہ آئیں تو مثال کے طور پر یہ کہا جائے گا جھوٹ اور سچ آج کے زمانے میں اب کوئی جھوٹا نہیں ملے گا آپ کو لیکن سچ ناپیت ہے سچ کا وجود اب معاشر سے تقریبا ہمیں نہیں ملے گا لیکن جھوٹا کوئی بھی نہیں اور اسی طریقے سے پھر کیا ہے مرد اور خواتین کا خواتین کے اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کے اپنی ایک صفت ہے اور اس کا ایک خاصہ ہے مرد کی اپنی ایک صفت ہے لیکن ان دونوں میں اب تمیز آہستے آہستے ختم ہوتی جاری ہے اسی طریقے سے پھر بڑی نشانیوں کے طرف اگر ہم آئیں گیا بہت ساری ہے گھر کے اندر باپ بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ رشتہ نہیں رہ گیا ماں بیٹی کا رشتہ وہ رشتہ نہیں رہ گیا بھائی بہن کا رشتہ وہ دونوں ملکوز یہاں سے بات جائے وہ ڈاک صاحب میں آپ کی طرف علامات صاحب اس طرف بات لے کرانا چاہوں گی ڈاک صاحب صغرہ علامات وہ جیسے انہوں نے بتا دیا بہت بازے ہیں بہت ساری ہیں کسیر تعداد میں ہیں کبرا علامات کون سی ہیں مجھے سے مسیح مسیح دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظور اور پھر امام مہدی کا ظہور اور یہ واقعہ کیا عقاد کا تعین ہے کیا وقت کا تعین ہے بڑی علامات کون سی ہیں فرح سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کوئی ابحام میں رکھا ہے ابحام کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی اگزیکڈیٹ بتائی نہیں بلکل اسی طرح علامات قیامت کے اندر اللہ نے ابحام رکھا ہوا ہے علامات بتائی گئی ہیں فکسیشن نہیں ہے کہ ہاں بھئی یہ ہے فکسیشن آساس ہوتی جائیں گے علامات قیامت میں ابحام کیوں نے رکھا گیا اس لیے رکھا گیا کہ بندہ چکننا رہے فتنوں کے بارے میں باخبر رہے اور اس کی تیاری کرتا رہے اب جیسے دجال کے بارے میں ٹھیک ہے نا قریب کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت دجال کا ظہور ہے اب جو دجال ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ کہہ کے بتا دی ہے کہ تم نے فتنوں کے بارے میں چکننا رہنا ہے کہتے ہیں نا وقت سے پہلے خطرات کی اطلاع دینا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ وقت سے پہلے خطرات کی اطلاع دی گئی ہے ایک مرہوم شخصیتیں انہوں نے اس حوالے سے کچھ تنقید بھی کی کہ بھئی لوگ مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہوں ہیں یہ ہیں یہ تو قوم سوست ہو رہی ہے نہیں بھئی یہ قوم سوست نہیں ہو رہی اس کو ایکٹیف کرنے کے لیے کہا گیا وہ کیسے کہ بھئی جب آپ کو ایک خطرہ پہلے بتا دیا گیا پھر اس کے بعد لیڈرشپ بھی بتا دی گئی ہے آپ نے اس کو لیڈرشپ کی تیاری بھی کرنی ہے بروسہ بھی رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے میں جاتی ہیں اب آتی ہم علامات کے طرف ایک علامات وہ ہوتی بائیدہ جو گزر چکی ہیں نبی علیہ السلام سے پہلے بھی گزری خود نبی علیہ السلام کی نبوت اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اس کے بعد قیامت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست اس بات کی علامت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں میرے بعد کسی نبی کا ظہور نہیں میرے بعد قیامت ہوگی اب نبوت کے بعد جو علامات بہیدہ ہیں علامات متوسطہ ہیں کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دعوے جو جاری ہیں ایک علامات قریبہ ہیں ان علامات قریبہ میں سے ابھی جو آپ نے بات کی ہے وہ اس کے اندر بڑی ترتیب ہے اس میں ایک آگ کا بھی تو ہے یمن سے آگ نکلے گی وہ قربہ میں ہے وہ سب سے قریب ترین پہلے میں اس کو بتا دوں پھر ادھر جاؤں گا علامات قریبہ میں سے جو ترتیب ہے اس میں مسلمان قربانی دے رہے ہوں گے جہاد کر رہے ہوں گے اور کفر کے خلاف اپنی طاقت لگا رہے ہوں گے لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہوگی لیڈرشپ کا فقدان ہوگا ایسے میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا وہ حضرت مہدی بقادہ پیدا ہوں گے حسنی سادات میں سے ہیں مہدی ان کا لقب ہے نام ان کا محمد یا احمد ہے والد کا نام عبداللہ ہے ہاں بعض روایات میں جو اتنی مضبوط نہیں ہے والدہ کا نام آمینہ بھی بتایا گیا ہے کوئی ساتھ کے قریب علماء ان کی تلاش میں مکہ معظمہ پہنچیں گے وہ سات علماء وہ ہوں گے کہ ہر ایک کے ہاتھ پہ تین سو کموں بیش لوگوں نے بیعت کی ہوگی پہلے انہیں مکہ میں تلاش کریں گے جب وہ نظر آئیں گے وہ بڑی خوبصورتی سے دعو لگا کے نکل کے سیدھے مدینے پہنچیں گے علماء ان کے پیشے مدینے جائیں گے وہاں ان کو تلاش کریں گے وہاں انہوں پتہ چلے گا واپس مکہ آئیں گے علماء دوبارہ مکہ آئیں گے وہاں ان کو پکڑ لیں گے پھر ان سے درخواست کریں گے آپ ایسا نہ کریں ہمارا خون ہو رہا ہے پھر یہ آپ کی گردن پہ آئے گا پھر حضرت مہدی مکہ میں بیٹھ کر مقام حجر اسوت کے پاس مقام ابراہیم کے پاس پھر لوگوں سے بیعت لیں گے موت پہ بیعت لیں گے یہ حضرت مہدی ہیں اس سے آگے ہم چلتے ہیں حضرت مہدی سات سال تک جہاد کرتے رہیں گے آٹھویں سال دجال دجال کبیر کی بات ہو رہی ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہے امت میں جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا بلکہ پوری دنیا کا جتنے بھی فتنے فتنہ اکبر دجال اکبر کا جب یہ فتنہ آئے گا سات سال تو جہاد ہوگا فتوحات ہوں گی آٹھویں سال دجال کا ظہور ہوگا نموے سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے اور پھر دجال کا قتل ہوگا لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نزول کا جو بتایا گیا ہے وہ تو بیت المقدس کا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کے نزول دمشق دمشق میں ہوگا دمشق دمشق میں ہوگا جہاں پہ دو فرشتوں کے کندو پہ ہاتھ رکھے لیں مقدس ہے مقدس تو یہ دمشق کے منارے پہ وہ آئیں گے شرقی جانب ہوگا وہ وہاں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہاں ہوگا دو اپنے دونوں ہاتھ ان کے فرشتوں کے پروں کے اوپر ہوں گے اور بالکل ایسے ہوں گے جیسے ابھی وہ نہا کے آ رہے ہیں اور جب سر نیچے کریں گے تو چاندی کے موتی کی طرح ان کے پانی ٹپکے گا وہ وہاں آئیں گے یہی دجال کو قتل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام جب تک تھے اس وقت بھی ان کے پاس وہ موجزات تھے جو دنیا کو اور جس کافر تک پہنچے گی وہ وہاں ڈھیر ہو جائے گا اور اس کی سانس کہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی اور جب دجال کیسے وقت میں وہ دجال کے سامنے ہیں گے دجال ایک شخص کو مار کے زندہ کر رہا ہوگا اور یہ تماشا لگا رہا ہوگا کہ میں خدا ہوں کیونکہ دجال نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے نبوت کے بعد اس نے خدایی کا دعویٰ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا خدا تو نظر آتا ہی نہیں ہے دنیا میں اور یہ اپنے آپ کو اور پھر دجال کانہ ہوگا جو اس کی ایک آنکھ ہوگی نا وہ انگور کے دانے کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اس کا پیچھا کریں گے این اس حالت میں پکڑ لیں گے وہ جب ایک بندے کو مار کے زندہ کرنے کا جادو دکھا رہا ہوگا ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں سائنس بھی موت کو شکست دینے کی پیچھے پڑی ہوئی ہے ہاں جی بلکن اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے ٹائم کم ہے ورنہ ہم اس پر امپلیمنٹ بھی بہت کرتے ہیں اس سلام کو دیکھیں وہ ایسے پگلے گا حدیث کے الفاظ دو ہیں جیسے نمک پانی میں گلتا ہے یا چربی جو ہے وہ دھوپ میں گلتی ہے وہ اس طرح پگلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل چالیس سال تک اس درتی پہ رہیں گے اور پھر ان کی تدفین عمل میں آئے گی اور چالیس سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے جو آپ نے علامات قریبہ بتائیں وہ یہ ہیں حضرت مہدی اس کے بعد دجال اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پوری دنیا پہ خلافت اسلامی اور یہ کام چلتا رہے گا سو سو سال تک پھر آستہ دوبارہ شرقہ غلبہ ہوگا شرقہ غلبہ جب مکمل طور پر آ رہا ہوگا پھر قریب ترین علامات آج اب اس کو کہتے ہیں علامات قربہ جو قریب ترین علامات ہیں وہ قریب ترین علامات کیا ہیں خص زمین میں دھنستے کے تین بڑے واقعات ہوں گے مشرق میں مغرب میں جزیرت العرب میں اور سورت کا مغرب سے تلو ہونا اور دابت الارض اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اس کے بارے میں بڑی ضعیف باتیں بھی لوگ کرتے ہیں مختصر اتنا یقیدہ رکھیں کہ ایک زمین سے جانور نکلے گا وہ توالد اور تناسل نہیں ہوگا بس جس طرح زمین سے ایک چیز نکلتی ہے زمین سے ایک جانور نکلے گا اور نکل کے پوری دنیا میں وہ پھرے گا لوگوں کے اللہ کی آیات پر یقین نکلتے تھے اب کوئی ایمان لانے کی کوشش بھی کرے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا کس آگ کی آپ بات کر رہی تھی وہ آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانگ کے شام کی طرف لے جائے گی یہ قریب ترین علامات ہیں جب یہ خصوصاً دو علامات زمین سے ایک اور مشرق کا مغرب سے طلوع ہونا اس میں کوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی علامات قیامت بتائی اس لیے جاتی ہیں کہ اس میں جو فتنے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بندہ محفوظ رکھے اور جو اچھائی والے پہلوں ہیں اس طرح بندہ جانے کی کوشش کریں وقت نہیں ورنہ میں یہ بھی بتاتا ہمارے مغرب میں رہنے والے مسلمان کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مسلم ممالک میں آکر رہنے کی کیونکہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ بارے میں دنیا کے تین بڑے مذاہب کا اتفاق ہے یہودیت، عیسائیت، اسلام اسلام بات کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نجات دہیندہ بن کے آئیں گے عیسائی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن تھوڑا سا فرق ہے ہم کہتے ہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں وہیں آئیں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہیں صلیب دی گئے یہ سولی چڑھ گئے ہیں تین دن وہ سولی چڑھنے کے بعد یہاں رہیں اس کے بعد ان کو پھر آسمانوں پر لے جایا گیا ہے وہ کہتے ہیں آکے تمام غیر عیسائیوں کو قتل کریں گے عیسائی اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے ان کا یہ ہے اور یہودی کہتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام کی آل سے ایک القائم المنتظر کے نام سے ہے وہ کہتے ہیں یہود میں سے وہ آئیں گے تمام غیر یہودیوں کو وہ قتل کریں گے صرف ان غیر یہودیوں کو بچا کے رکھیں گے جو ان کے نوکر شوکر غلام ہوں گے آج کی یہودی غلق پوری پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کا مادیت پرس انسان جو وحی کا انکار کرتا ہے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتا ہے آج کے اس مادیت پرس انسان نے تورات انجیل تالموت ان تمام کتابوں کی روشنی میں تیاری کر چکا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں جہاں نجات دہندہ پہ ہمارا اتفاق ہے وہاں نجات دہندہ کے ساتھ ساتھ ایک عالمگیر جنگ پہ بھی اتفاق ہے حیثائیت کا یہودیت کا اسلام کا اس عالمگیر جنگ جو ام المعارک ہے اس پہ دنیا کے تین تہائیوں میں سے دو تہائی نیست و نابود ہو جائیں گے صرف ایک تہائی بچے گی اور وہ حکمران ہے یہاں سے ہم آگے سلسلہ کانٹینیو کر رہے گی بریک کا وقت ہے وہ بریک کے بعد بریک کے بعد لے لیتے ہیں میں دیتے میں چلے جاتے ہیں سمانتا آپ کے لئے اجازت دیں اچھا جس سے مولانا صاحب حکیم الدین کتاب میں بھی جو روایت ہے کہ امام زمانہ امام مہد بیگ مہدی علیہ السلام عراق میں سامرا سے مغابت کبرا میں گئے اور پھر مکہ مکررمہ خانہ کعبہ سے ان کا پھر ظہور ہوگا اس حوالے سے بھی کچھ بفتگو کیجئے گا تاکہ جو کچھ روایت میں مختلف آ رہا ہے تو وہ بھی تھوڑی سی کلیر ہو جائے نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان ٹرانسپیشن میں خوش آمدی جہاں نورِ اسلام پہ بات ہو رہی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں قیامت جس پہ بحثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنے دنیا میں کیے گئے آمال کا حساب دینا ہے اور اس کے مطابق تائین ہوگا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شمار کرے ایک سوال اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی فاتھ نہیں ہے ماشاءاللہ بڑی بزارت ساکتہ نے بیان کیا ہے اس کو اور یہ روایات کا تھوڑا سا بہت ساری روایات اتنی کسیر روایات ہیں جس کی وجہ سے کوئی اس پہلو کو لیتا ہے کوئی اس پہلو کو لیتا ہے نہیں ہے اس پر سب متفق ہیں تمام عالم اسلام ایک ہی نظریہ رکھتا ہے اس میں کوئی دو نظریہ نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف عالم اسلام اور مسلمانوں کا اس پر عقیدہ ہے بلکہ اس پہ یہود کا بھی عقیدہ ہے اس پہ حیسائیوں کا بھی ہے اس پہ ہندووں کا بھی ہے تمام جو عدیان چلنے ہیں ان کا سب اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی کیا ہے وہ مسیح معود یا مہدی معود آئیں گے جو نجات دیں گے یعنی جب ظلم و جوہر سے یہ دنیا پر ہو جائے گی ہر ہر جائز سے جس کی طرف میں ایک اشارہ کر رہا تھا تو پھر اس وقت آ کر کے امام مہدی جو کہ امام حسین کی نسل سے ہیں یا حضرت فاطمہ تزہرہ کی نسل سے یعنی آلِ رسول ہیں اور رسول کی نسل سے ہیں یہ بات تیشدہ ہے کہ آلِ رسول ہیں جی جی بلکہ ایسے ہی فرمایا کہ وہ آلِ رسول ہوں گے اور آخری حجتِ خدا ہوں گے جس طریقے سے دنیا جو ہے وہ ظلم و جوہر سے جب بھر چکی ہوگی تو وہ آ کر کے اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور بلکل ایسے ہی ہوگا کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پینے رکھ جائیں گے نہ کوئی ظالم ہوگا نہ کوئی مظلوم ہوگا یہ وہ زمانہ ہوگا جس کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ عبدالمہدی فقط کفرہ یعنی جس نے دو آلامات کے حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرنایا کہ جس نے تقذیب کی کہ اس کی دجال کی تو اس نے گویا کفر کیا اور جس نے امام مہدی کی تقذیب کی یعنی ان کے آنے کا انکار کیا اس نے بھی گویا کفر کیا یہ وہ وہی وقت ہوگا کہ اب دمشق میں حضرت عیسیٰ اس سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ظہور کہاں پہ ہوگا ملتظم پہ ہوگا وہی جو خان کعبہ میں جو حجر اصوت اور دروازے کے درمیان جو جگہ ملتظم کہلاتی ہے وہاں پہ آپ ظہور فرمائیں گے اور باقاعدہ لوگوں کو پکاریں گے اس وقت وہ بدریون والے تین سو تیرہ کی تعداد کے کیونکہ اتنا زمانہ پورا شعب ہو چکا ہوگا لیکن تین سو تیرہ پھر بھی ولیان خدا موجود ہوں گے جو ان کی نصرت کے لئے لگ رہے کہیں گے اس میں مرد بھی ہیں اس میں خواتین بھی ہیں کہ جو اس میں آنے والی ہیں اور پھر وہ وہاں پر آ کر کہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں میں اور کہ جب دمشقی مسجد میں ازان فجر کا وقت ہوگا اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اس وقت امام مہدی تشریف فرما ہوں گے وہی پر نماز کی اقامت کر رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو کہیں گے جد امجد آپ آئیے اور نماز کی اقامہ فرمائیے فجر کی تو اس وقت حضرت عیسیٰ یہ فرمائیں گے کہ نہیں اب دین اور شریعت جو ہے وہ میرے فرزن یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آ چکی ہے اور تم اس کے امام ہوں لہٰذا آپ امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی اقتدامیں نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور پھر شہادت تک نوبت آئے گی کہ اس وقت بھی جو پتھر کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ امام مہدی کو درجہ شہادت تک فائز کریں اچھا علامہ صاحب جو آپ نے بات بیان کی ہے ایک عورت ہونے کے ناتے میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے عورت کا بھی تذکرہ کر دیا ہے کہ وہ بھی ان ایمان مالوں میں شامل ہوں گی جو کہ حق کے لئے حق کے لئے کھڑی ہوں گی اور باطل کے خلاف ہوں گی ورنہ ہمیں تو یہ اکثر لگتا ہے کہ ہم تو کسی گنتی کسی شمار میں ہی نہیں ہیں ہم تو کسی چکر میں ہی نہیں ہیں کوئی ہمارا تعلق واسطہ ہی نہیں کسی چیز سے تو آپ کا خاص طور پر شکریہ اور اس میں یہ بھی بتا دوں بگر شہادت بھی ایک دیکھیں رسول خدا سے اگر لیں جناب خدیجہ کا کتنا بڑا کردار پھر کربلا میں امام حسین کے سارے مشن کو آگے لے کے جانے ہیں وی بی زینب کا بہت بڑا کردار یعنی خواتین کا کردار تو ہر دیکھا نمائے رہا ہے یہ الگ ہے کہ ہمارے ہاں عدل رہا ہے ایک صفت اور بتا دوں جب آپ نے خواتین کی بات شیئر دی ہے ایک اور صفت بتا دوں کہ اسلام میں جتنا بڑا کنٹیویشن خواتین کا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں خود رسالت ماب کی تصدیق کرنے میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلا نام نامی جو آتا ہے وہ حضرت خدیجہ تبرا اس کیلئے خدیجہ تعلیم بجائیے میں نے کسی میں نے کسی آلم سے خاتون کی یہ تازیم نہیں سکی ایک بات اور بھی بتا دوں خواتین کے لیے کہ پہلی اسلام کی شہیدہ اور ہماری افتار ٹرانسمیشن کو بھی آگے لے جانے والی نہیں وہ ادمتین ہے ماشاءاللہ فرحان بھائی میں اور قاسم شاہ صاحب اور آپ سب جن کے نور سے جن کے علم سے ہماری دل روشن ہوتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارے سینے روشن ہوں اس نور اسلام سے حضرت بتائیے گا ہمارے آمال میں وہ کونسی علامات ہیں جو قیامت کی علامات دی اور ہم نے کرنا کیا ہے چلے قیامت تو آنی ہے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا کرنا کیا ہے کیسے ان چیزوں کو اگر خدا نہ حاستہ مجھ میں کوئی ایسی علامت ہے میں وہ کوئی علامت ہوں سو فیسر اس پہ بھی انشاءاللہ بات آلے گی زمینہ آمال کے حوالے سے اچھا سوال ہے ایک تو ہم نے اوورال بات کی کہ علامات قیامت کیا ہے ایک ہی بندوں کے ذاتی آمال کے حوالے سے کیا گھراوٹ ہوگی کیا اتار کیا چڑھا ہوگا اس کے علامات قیامت میں سے ایک علامتی اضاعت السلام میں اب جلدی جلدی جاؤں گا تفسرہ نہیں کروں گا خود ہی پتا چاہے خواہشات نفسانی کی پیروکاری ہوگی مال والے کی عزت ہوگی جس کے پاس دولت ہے یہ نہیں دولت کہاں سے آئی ہے بس دولت والے کی عزت ہوگی صحابی حیران ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رہاں واقعی ایسا ہوگا نبی علیہ السلام قسم کا کے کہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں آگے دیکھیں وَتَكُونُ الزَّكَاةُ مَغْرَمَةُ زکاة کو تاوان سمجھ لیا جائے گا اور وَالْفَيْءُ مَغْنَمَةُ مالِ غنیمت کو اپنی دورت جو آدمی ہوگا اس کو صادق و امین سمجھا جائے گا وَيُقَذَّبُ الصَّادِقُ جو صادق و امین نہیں ہوگا اس کو صادق و امین سمجھا جائے گا وَيُقَذَّبُ الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ اور جو خائن ہوگا اسے امین سمجھا جائے گا وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ جو امانتدار ہوگا اسے خائن سمجھا جائے گا جنہیں دین پر گفتو کرنے کا حق ہی نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا حق کے دس حصوں میں سے نو حصے کا انکار کر دیا جائے گا تو ابھی جو کوٹ سے پابندیاں لگائیں وہ اچھی لگائیں ہیں نا تاکہ بات کرنے والے بات کریں ہر ایران نہ تو پتو تو بات نہ کریں تو وَيُنْكَرُ الْحَقُ تِسْعَةَ عَشَارِهِمْ وَيَذْحَبُ الْإِسْلَامِ اسلام رخصت ہو جائے گا فَلَا يَبْقَى إِلَّا إِسْمُ صرف نام رہ جائے گا وَيَذْحَبُ الْقُرْآنِ قُرْآن رخصت ہو جائے گا فَلَا يَبْقَى إِلَّا رَسْمُ صرف اس کے نقوش رہ جائیں گے اس کو سمجھانے والے اٹھا لیے جائیں گے اور پھر قرآن سے سروق کیا ہوگا وَتُحَلَّ الْمَصَاحِفُ بِالْزَحَبُ قرآن کو سونے سے مون کے رکھا جائے گا اوہ بڑے تاقوں میں سجا کے قرآن کو رکھا جائے گا اور آگے وَتُزَخْرَفُ الْمَسَاجِد مساجد کا بناوں سنگار ایسے ہوگا جیسے گرجوں کا ہوگا عیسائیوں کی کیا کہتے عبادت گاہوں کا ہوگا آگے وَتُطَوَّلُ الْمَنَائِرِ چھوٹی سی مزید ہوگی منار بادشاہی مزید کا ہوگا دو مرلے کی مزیدیں منار بادشاہی مزید کا وہاں کوئی لیبریری نہیں بناتے وہ تین منزلہ عبارت نہیں بناتے منار اس کا دو مرلے کا بادشاہی مزید کا منار ہو جائے گا وَتَقْصُرُ السُفُوف نمازی زیادہ ہو جائیں گے لیکن کیا ہوگا مَعَقُلُوبِمْ مُتَبَاغِذَ دِل مِلے ہوئے نہیں ہوں گے وَعَلْسُنِمْ مُخْتَلِفَ زبانیں ایک نہیں ہوں گی وَأَحْوَاءَ جُمَّة خیالات ہر ایک کے مختلف ہوں گے بندے مومن کی اوقات کیا ہوگی يَكُونُ الْمُؤْمِنُ فِيهِمْ أَذَلَّ مِنَ الْأَمَعَ بندے مومن معاشرے میں ایک زلیل لونڈی کی طرح سمجھا جائے گا استفراللہ لما رأبو نہیں اَذَلَّ مِنَ الْأَمَلْ لونڈی کی طرح زلیل لونڈی يَذُوبُ قَلْبُهُ فِي جَوْفِهِ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَا اس کا دل سینے میں ایسے گلے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے کیوں؟ مِمَّا يَرَا مِنَ الْمُنْكَرْ فَلَا يَسْتَطِيُوْا يُغَيِّرَ وہ منکرات کو برائیوں کو دیکھے گا لیکن وہ ان منکرات برائیوں کو ختم نہیں کر سکے گا اگلی علامت ذرا ہوئی سے سنیے وَيَكْتَفِرْ رِجَالُ بِالْرِجَالُ مرد اپنی جنسی حوث مردوں سے پوری کریں گے وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءُ عورتیں اپنی جنسی خواہش عورتوں سے پوری کریں گے وَيُغَارُ عَلَى الْغِلْمَانِ كَمَا يُغَارُ عَلَى الجَارِيَةِ الْبِكْرِ اور نو عمر بچے پر جس کے بھی داڑی نہیں آئی موش نہیں آئی ابھی مسے بھیگ رہی ہیں اس پر ایسے رشک کیا جائے گا جیسے کماری لڑکی پر رشک کیا جاتا ہے وَيَكُونُ عُمَرَاءُ فَجَرَةِ وَوُزَرَاءُ فَسَقَةِ وَأُمَنَاءُ خَوَنَةِ اور اوکمہ قال علیہ السلام وزیر حکمران یہ سارے فاسق فاجر ہوں گے اور جو ان کی امانتدار ہوں گے وہ خائن ہوں گے یہ علامات بتائی جا رہی ہیں اور یہ نمازوں کو ضائع کریں گے خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نازک وقت کو تم پالو نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنا اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس وقت بیت اللہ کا حج بھی ہوگا لیکن حکمران سیر و تفریق کے لیے حج کریں گے اور جو دولت مندے وہ تجارت کے لیے حج کریں گے مسکین غریب مانگنے کے لیے حج کریں گے علماء ریاکاری کے لیے حج کریں گے ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی ہوا چلا دیں گے اس ہوا سے پہلے جو تجارت ہوگی بزنس اس پہ عورت بھی آکے مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی شانہ بشانہ لیکن پھر بھی کیا ہوگا کسات بزاری ہوگی نفع نہیں ہوگا دکانیں کھلی ہوں گی پیسہ نہیں آ رہا ہوگا اور ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک زرد ہوا چلا دیں گے ایک ہوا چلا دیں گے اس کے اندر فیہا حیات سفر اس کے اندر زرد سامپ ہوں گے فتل تقیسو رسولتا العلماء وہ جاکے اس وقت کے بڑے بڑے علماء سے جاکے چمٹ جائیں گے وہ سامپ کیوں لما رأبو المنکر فلم یغیروہ ان علماء نے منکرات کو برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن مٹانے کی کوشش نہیں کی ہوگی آج جو سب سے بڑی کام